میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم سچائے کی راہ کو پہچاند سکے اور خدا کا کلام ہمیں ان راستوں کے ساتھ متعرف کرواتا ہے جو ہمیں عبدی زندگی کی طرف لے کر جاتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے دو قوتیں آپس میں برسرے پیکار رہی ہیں سچائی کی قوت اور بدی کی قوت بدی سچائی پر فتح حاصل کرنا چاہتی ہے جو کہ ناممکن بات ہے سچائی ہمیشہ جیتتی ہے خدا کا کلام ہمیں آسمانی چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی دعوت دیتا ہے جبکہ جسم کی خواہشات دنیاوی چیزوں کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں اور خدا کا کلام بھی انہی باتوں کی طرف ہماری توجہ دیلاتا ہے کہ ہم اچھا چناؤ کریں ہم دنیا کی چیزوں دنیا کے لالچ کو یا دنیا کی شان و شوقت کو نہ چنیں بلکہ اس زندگی کو چنیں جہاں پر خدا کی حضوری ہمیں میسر آئے گی جہاں عبدیت کے لیے ہم خدا کی بادشاہی میں اس کا حصہ بن کر زندگی گزارنے والے بن پائیں گے خدا یسو المسیح آج کی انجل مقدس میں فرماتے ہیں جہاں تیرا خزانہ ہے وہی تیرا دل بھی ہوگا ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اپنے واسطے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگا کر چڑاتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو جہاں نہ کیڑا زنگ خراب کرتا اور نہ چور نقب لگا کر چڑاتے کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہی تیرا دل بھی ہوگا اور یہ سچائی ہے کہ جہاں پر ہمارا دل لگا ہوا ہے جہاں پر ہماری دلچسپیاں ہیں وہی چیز ہماری زندگی کا ہمیشہ سے مرکز بن کر رہتی ہے آج کی پہلی تلاوت جو ملوک کی کتابیں سے لے گئی ہے وہ بھی اسی سچائی پر ہماری توجہ دلاتی ہے ہمیں ایک تصویر پیش ہمارے سامنے ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے انسان خودغرضی اور دنیا کے لالچ میں زندگی ہی کو نقصان دے رہا ہے لیکن وہ سچائیاں جو خدا کی طرف سے ہیں جو خدا کے منصوبے ہیں وہ ہمیشہ بدی پر فتح حاصل کرتے ہیں میں آپ کے سامنے مقدس لکا کی انجیل اس کے بارویں باب میں سے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بارویں باب کی تیروی آیت ہے پھر حجوم میں سے کسی نے اس سے کہا کہ اے استاد میرے بھائی سے کہہ کہ میراز کا میرا حصہ مجھے دے مگر اس نے اس سے کہا کہ میاں کس نے مجھے تم پر قاضی یا مقسم مقرر کیا اور اس نے ان سے کہا کہ خبردار رہو اور سارے لالش سے کنارہ کرو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی فراوانی پر مناثر نہیں انسان اس دنیا میں جیتے ہوئے ہر چیز کو اپنے لیے سمیٹھنا چاہتا ہے امیر بننا چاہتا ہے طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے قوت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن جس دن ہماری آنکھیں بند ہوں گی یہ سارے کا سارا یہی پر رہ جائے گا اور ہم کچھ بھی اس دنیا سے اپنے ساتھ لے کر اگلے جہان میں نہیں جا پائیں گے جو جائے گا وہ ہمارے عمال ہوں گے جو جائے گا وہ ہمارا ایمان ہوگا جس کے مطابق ہم نے اپنی زندگی اس دنیا میں گزاری ہے باطل ہی باطل سب کچھ باطل خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے اور وہ زندگیاں جنہوں نے پوری زندگی گزار کر طاقت کو قوت کو دولت کو اختیار کو پا کر اس دنیا میں اپنے دن گزارے وہ بھی اپنی دن کی زندگی کے اختتام پر یہ سب کچھ دیکھ کر کہ یہ یہی پر رہ جانا ہے کچھ بھی انسان اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا وہ ہر چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں باطل ہی باطل سب کچھ باطل اور جو قائم رہتا ہے وہ صرف خدا کی ذات ہے ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم خدا کو چنیں اور اپنا دل ان باتوں پر لگائیں جو آسمانی ہیں مقدس یوہنہ رسول کا پہلا خط اس کے دوسرے باپ کی پندروی آیت میں لکھا ہوا ہے دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہ رکھو جو کوئی دنیا کی محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی مغروری ہے وہ باپ سے نہیں بلکہ دنیا سے اور دنیا اور اس کی خواہش مٹتی جاتی ہے لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ تک قائم رہتا ہے میری دعا ہے کہ خدا ہم سبوں کو برکت بخشے اپنا فضل اطاف فرمائے کہ ہم آسمانی چیزوں کو دیکھیں آسمانی چیزوں کی تلاش کرے خدا کے احکام کی فرما برداری کرے خدا میں زندگی گزارے اس کے فضل میں اس کی حضوری میں اپنے دن گزارے ایک ایک دن کو گن کر ہم اس دنیا میں گزارے تاکہ جب ہمارا وقت آئے خدا ہمیں بلائے تو جہاں پر ہمارا خزانہ ہم نے جمع کیا ہے خدا کی بادشاہی میں نیک عمال کا خزانہ وفاداری اور تابع داری کا خزانہ تو وہاں پر ہم خدا سے ہمیشہ کی زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں خدا ہم آپ سب کو کسرت سے برکت بخشے مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے آمین